اسلام علیکم دوستوں مشٹر ازا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم پاور سپلائی پر ڈسٹرس کریں گے کہ ہمیں اپنے ڈی سی پیڈیشنل فین کے لیے یا پھر ڈی سی وارٹر پم کو چلانے کے لیے یا پھر ڈی سی سیلنگ فین کو اے سی پر چلانے کے لیے کون سا پاور سپلائی لینا چاہیے مارکٹ میں گئی طرح کے سپلائی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایک عام بندے کے لیے یہ چوائز کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا سپلائی لینا چاہیے تو میں آپ کی اسی کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور کچھ دوستوں کا یہ بھی سوال ہے کہ پندرہ سے بیس ایمپیر یا چالی سے پچاس ایمپیر کی سپلائی سے پانچ ایمپیر یا پھر دس ایمپیر کا ڈی سی لوٹ چلایا جا سکتا ہے یا نہیں جی دوستوں آپ کے پاس چاہے جتنے بھی ایمپیر کا سپلائی موجود ہو چاہے پچاس ایمپیر کا ہو یا پھر سو ایمپیر کی سپلائی ہو لیکن آپ اس کے ذریعے پانچ ایمپیر کا بھی لوٹ چلا سکتے ہیں دو ایمپیر کا بھی لوٹ چلا سکتے ہیں شرط یہ ہو کہ اس سپلائی کی جو وولٹ ہو بارہ ہونے چاہیے بہت زیادہ ہونے چاہیے تو تیرہ سے چودہ ویسے تو بارہ وولٹ کی چیزوں کو بارہ وولٹ سے ہی چلانا چاہیے لیکن اگر بوجہ مجبوری ایک سپلائی آپ کے پاس ہے اور اس کی وولٹ جو ہیں تیرہ یا چودہ ہے تو اس سے بھی آپ چلا سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ وولٹ کی سپلائی ہے مثال کے طور پر پندرہ وولٹ یا پھر اٹھارہ بیس وولٹ کی سپلائی ہے یہ اس سے زیادہ وولٹ کی سپلائی ہے تو اس طور پر میں آپ اپنے بارہ وولٹ کی چیزوں سے اس سپلائی کو نہیں چلا سکتے ہیں میں آپ کو بلکل ایزی کر کے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک بیٹری ہے جو کہ دو سو ایمپیر کی ہے اب دو سو ایمپیر کی بیٹری سے آپ بارہ وولڈ کا بلپ چلاتے ہیں جو کہ صرف ایک ایمپیر کا ہوتا ہے یا آدھا ایمپیر کا ہوتا ہے لیکن وہ اس بلپ کو کوئی خرابی نہیں آتی ہے تو ایمپیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے وولڈ زیادہ نہیں ہونے چاہیے ایمپیر جو ہے یہ اس کی کیپیشٹی ہے کہ اس سے اتنا زیادہ لوڈ بھی آپ چلا سکتے ہیں وولڈ جو ہے اس کا پریشر ہے تو پریشر جو ہے وہ جا نہیں بڑھنا چاہیے ایمپیر آپ بڑھا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ پندرہ ایمپیر کے سپلائی ہے تو اس کے ذریعے آپ ایک ایمپیر کی چیز کو بھی چلا سکتے ہیں اس میں کوئی طرح کا خرابی نہیں ہوگا لیکن اگر اس کے وولڈ زیادہ ہوں گے پندرہ وولڈ ہوں گے بیس وولڈ ہوں گے تو اس صورت میں آپ کا بارہ وولڈ پر چلنے والا لوڈ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے قصہ مقتصر آپ کو پور سپلائی لیتے ہوئے اس کے وولڈ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ وولڈ جو ہے وہ بارہ سے کم نہیں ہو اور چودہ سے زیادہ نہیں ہو اگر بارہ سے وولڈ کم ہوں گے اس صورت میں آپ کی بارہ وولڈ کی چیزیں جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں چلے گی اور اگر وولڈ چودہ سے زیادہ ہوں گے اس صورت میں جو ہے آپ کا بارہ وولڈ کی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس چودہ وولڈ کی سپلائی ہے تو اس کے ذریعے آپ کو کم لوڈ والی ڈی سی چیزوں کو نہیں چلا رہا ہے مثال کا طور پہ آج کل مارکٹ میں ایک سے ڈیر ایمپیر کے چھوٹے چھوٹے پنکھیں ملتے ہیں تو ان فین کو آپ نے چودہ وولڈ نہیں دینا ہے چودہ وولڈ ملنے سے وہ فین ابر ہیٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ فین کے جو اندر کے پلاسٹک وغیرہ ہے وہ پگل جاتے ہیں اور پنکھا جو ہے خراب ہو جاتا ہے چودہ وولڈ سے آپ ہیوی لوڈ کے ڈی سی چیزیں چلا سکتے ہیں مثال کا طور پہ آپ کا ڈی سی وائٹر پمپ ہو گیا ڈنگی پمپ میں ڈی سی موٹر لگی بھی ہوتی ہے یا پھر ورم پمپ ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈی سی روم کولر ہو گیا ڈی سی روم کولر میں جو موٹر ہوتا ہے وہ تھوڑا ہیوی ٹائپ کا بنابا ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ چودہ وولڈ اسے دے سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کم لوڈ والی چیزوں کو آپ چودہ وولڈ نہیں دیں گے اس کے لئے بارہ وولڈ ہی ہونا چاہیے یہاں پر وولڈ کیلئر ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں ہمیں کتنے ایمپیر کا سپلائی لینا چاہیے اور کون سا سپلائی لینا چاہیے دوستو جب ہم مارکٹ میں سپلائی لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کئی قسم کی ورائیٹی دیکھنے کو ملتے ہیں بظاہر سپلائی کے اوپر 8 سے 10 ایمپیر لکھا ہوتا ہے لیکن جب اس کے ذریعے ہم اپنے گھر کا ڈی سی روم کولر وغیرہ چلاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سپلائی اتنے ایمپیر کی نہیں ہے سپلائی گرم ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارا ڈی سی روم کولر وغیرہ کا جو سپیڈ ہے وہ کافی کم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ ایک ایمپیر سے لے کے چار ایمپیر تک کا ڈی سی لوڈ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ٹائپ کا سپلائی لینا چاہیے اس ٹائپ کے جو بھی سپلائی آپ کو مارکٹ میں ملتے ہیں ان کے اوپر بزابتے 8 ایمپیر لکھا ہوتا ہے 6 ایمپیر لکھا ہوتا ہے لیکن اس پہ جو صحیح طرح سے آپ لوڈ چلا سکتے ہیں وہ 4 ایمپیر کا لوڈ چلا سکتے ہیں اس سے زیادہ ایمپیر کا لوڈ اگر اس پہ آپ چلاتے ہیں تو کیا ہوتا سپلائی زیادہ آور ہیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سپلائی بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اس طرح کے سپلائی میں کئی اقسام آپ کو مارکٹ میں ملے گا جیسے کہ ایک یہ بھی ہے دوسرا یہاں پہ ایک دوسرا قسم ہے یہ دیکھیں اس پہ بھی یہاں دیکھیں 14 وولٹ 8 ایمپیر لکھا ہوا ہے لیکن یہ 14 وولٹ 8 ایمپیر کا نہیں ہے یہ صرف اور صرف جو ہے آپ اس پہ صحیح پروپر لوڈ جو ہے وہ 4 ایمپیر کا چلا سکتے ہیں اور اس کے وولٹ بھی 14 نہیں ہے 12 رہا ہے تو اپنی مرضے سے لوگ لکھ دیتے ہیں وولٹ تو آپ وولٹ میٹر کے ذریعے آسانے سے چیک کر سکتے ہیں مسئلہ بن جاتا ہے ایمپیر کا تو اس طرح کا سپلائی جو ہے وہ 8 ایمپیر کا عام طور پر نہیں ہوتا ہے آج کل جو مارکٹ میں اس طرح کے سپلائی جو مل رہے ہیں 8 ایمپیر ان پر لکھا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں 4 ایمپیر کے اس کے ذریعے روم کولر جو ہے آپ نہیں چلا سکتے روم کولر چلائیں گے تو سپلائی جو ہے وہ آور ہیڈ بھی ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ روم کولر کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے روم کولر چلانے کے لیے آپ کو اس ٹیپ کا یا پھر اس طرح کا اس طرح کا سپلائی لینا چاہیے یعنی ہیوی سے ہیوی وہ کہتے ہیں نا سستہ روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار اگر آپ نے ڈی سی روم کولر یا پھر ڈی سی وارٹر پمپ وغیرہ چلانے کے لیے سپلائی لینا ہے تو آپ نے زیادہ زیادہ ایمپیر کا سپلائی لینا ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک سپلائی ہے یہ دیکھیں اس میں ایک فین بھی لگا ہوا ہے اس کا جو سرکٹ ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے اور یہاں پہ جو ورڈ اس کی لکھے میں ہیں بارہ ہیں اور ایمپیر دس سے پندرہ ہیں تو اس کے ذریعے روم کولر چلائے جا سکتا ہے اگر آپ یہ لینا چاہیں تو اس کی قیمت جو ہے میکسیمم ہزار روپے ہوتی ہے اسی طرح کے ایک اور سپلائی بھی ہے یہاں پہ بھی دیکھیں بارہ ورڈ پندرہ ایمپیر لکھا ہوا ہے تو یہ جو ایمپیر لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ ریال میں اتنے ایمپیر کے نہیں ہوتے ہیں اگر اس پر پندرہ ایمپیر لکھا ہوا ہے تو آپ اسے آٹھ ایمپیر سمجھیں گے میرا جو اپنا ایک تجربے والی بات ہے کہ جو ایمپیر ریال لکھا ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ آٹھ سے نو ایمپیر کی چیزوں کو چلا سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ایک سپلائی ہمارے پاس اور بھی ہے اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن دینے والے نے یہی کہا ہے کہ یہ بیس ایمپیر کی سپلائی ہے تو اسے بھی ہم دس ایمپیر کا سپلائی تصور کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور سپلائی ہے یہ دیکھیں یہ کمپیٹر کی سپلائی ہے دوستو یہ سپلائی چودہ بول کی ہے اور اس کا میکسیم ایمپیر جو ہے وہ پندرہ ہے تو آپ کو سپلائی لیتے ہوئے ہیوی ٹائپ کا سپلائی لینا ہے اس طرح کا سپلائی اگر آپ لیتے ہیں چھوٹی موڑی چیزوں کو چلانے کے لیے تو بھی صحیح ہے لیکن اگر آپ کا ہیوی لوڈ ہے دی سی روم کولر ہے تو دی سی روم کولر کو چلانے کے لیے اس طرح کی سپلائی کامیاب نہیں ہے دی سی روم کولر کے لیے آپ کو یا تو پھر اس طرح کی سپلائی لینی چاہیے یا پھر اس ٹائپ کی سپلائی لینی چاہیے یا پھر اس سے بھی ہیوی لینا چاہے تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بھی لے سکتے ہیں اگر ان کے ہم پرائیس کی بات کریں تو یہ والی سپلائی جو ہے اس کی پرائیس دو ہزار روپے ہے اور یہ جو سپلائی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پرائیس بھی دو ہزار روپے ہے اور یہ جو سپلائی ہے اس کی پرائیس نو سو روپے ہے ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سپلائی جو ہے صحیح ہے یہ ہمیں لینا چاہیے یا پھر نہیں لینا چاہیے یا پھر اس طرح کے سپلائی آپ لیتے ہیں تو آپ کیسے اس کا اندازہ کریں گے کہ یہ سپلائی جو ہے وہ پاور فول ہے یہ ہلکی قولیٹی کے بنی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کو اسے چلا کے چیک کرنا پڑے گا اور اس پر اتنے ہی لوڈ دے کے چیک کرنا پڑے گا آپ جس دکان سے بھی سپلائی لے رہے ہیں وہاں پہ آپ کو DC رھوم گولر چلا کے سپلائی کو چیک کرنا ہے آپ کس хочу چھوٹے بھوٹے فین کو چلا کے سپلائی لے کر گھر میں آتے ہیں اور پتہ چلتا سپلائی کے امپیر جو ہے وہ کم ہے اور آپ کا لوڈ جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس صورت میں آپ کا سپلائی جو ہے وہ صحیح نہیں چلتا ہے تو اس کے لیے آپ کو DC رھوم گولر چلا کے سپلائی پرچیس کرنا ہے کہیں سے بھی آپ سپلائی لے دیسی رھوم گولر پر اسے چلائیں اور اگر اس کی سپیڈ جو ہے وہ تیز ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ سپلائی جو ہے ہمارے لئے کارامید ہے سپیڈ سیلو ہو تو سمجھ جائیں کہ سپلائی کے ایمپیر کم ہے اس کے وولٹ کم ہے وولٹ اگر بارہ وولٹ برابر بھی ہے اگر اس کے ایمپیر کم ہوں گے تو اس صورت میں روم کولر کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ نے سپلائی کو کچھ دیر تک چلا گئے بھی دیکھنا ہے اگر کچھ دیر چلانے سے سپلائی جو ہے اگر ہیٹ نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ جائیں یہ سپلائی صحیح ہے مثال کے دور پہ ابھی آپ اس سپلائی کے ذریعے کسی بھی لوڈ کو چلائیں گے تو ایک منٹ کے اندر اندر یہ سپلائی اقدم تیز گرم ہو جائے گی لیکن اگر اس کی جگہ آپ اس سپلائی کے ذریعے کسی چیز کو چلائیں گے تو ایک منٹ کے اندر اس سپلائی کو کچھ نہیں ہوگا تو ہیٹ کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک سپلائی کے ذریعہ آپ کسی چیز کو چلا رہے ہیں اور وہ فورا ہیٹ ہو جائے تو آپ سمجھ جائے یہ سپلائی جو ہے اس کی لوٹ صحیح نہیں ہے تو ہیٹ چیک کرنے سے بھی آپ کو سپلائی کی کوالیٹی کا پتہ چل جاتا ہے جو سپلائی فورا ہیٹ ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ سپلائی جو ہے وہ لوگ کوالیٹی کے ہے تو فائنلی دوستو آپ نے روم کولر کیلئے اس طرح کی سپلائی نہیں لگانا ہے اس طرح ٹائپ کی یا پھر اس ٹائپ کی سپلائی کو لینا ہے یہ جو آپ سپلائی دیکھ رہے ہیں یہ سپلائی کے ذریعے بھی روم گولر کو چلا جا سکتا ہے لیکن اسپیشلی اس کے ذریعے ڈی سی وارٹر پم کو چلا جاتا ہے کیونکہ اس کا لوڈ کافی اچھا ہے وولٹ بھی اس کے زیادہ ہے چودہ وولٹ ہیں تو ڈی سی وارٹر پم جو ہے اس کو چودہ وولٹ دینے سے اس کی سپیڈ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں